سالار کے ایک و نیو اپیسوڈ میں باپس تو بات کرنے والے نورتھ امریکہ میں کس طرح پریمیر شوز میں اڈوانس چل رہا ہے لٹلی جس طرح بھی نمبر سے نکل کے سامنے آئے ہیں ملکہ یوں ہم نے یاستری کو بات کی تھی اور ابھی تک آپ شوکنگ رہ جائیں گے آپ کو بلیو نہیں ہوگا یا یہ کس طرح کی سپریٹ چل رہی ہے یہ نورتھ امریکہ میں سالار کا ڈومیسٹک ہے یا پھر وہ اوبر سیز ہے اور جو بھی سالار سے پہلے پیچریں آ رہی ہے نا لگ بگ میرے بھائی میں انڈین موویس کی بار کرنا ہوں ان سوی کو بھائی اوبرٹے کر دی ہے باقی آپ کریز سمجھے سکتے کہ سالار کا کتنا زیادہ ہے سب سے پہلے یاستری کو کیا ہوا دیکھو یاستری کو میکرز نے افیشلی کیا کی نورتھ امریکہ میں بیس نومبر کو سالار کا اڈوانس اوپن ہوگا بیس نومبر کو جس دن میکرز افیشلی کرتے ہیں اس سے ایک دن پہلے ہی اڈوانس اوپن کر دیتے ہیں اگزامپل کے لیے بھائی ٹائگر لے لو سنڈے کے لیے بھائی رفائلو نے بولا کہ اڈوانس اوپن ہوگا اور فرایڈے کے دن تھوڑھوڑا اڈوانس اوپن ہوئی چکا تھا جو کہ سیٹری کو صبح ہم نے دیکھا کہ ایوٹیڈ اوپن ہوئی چکا تھا جو کہ شام کے 5-6 بجے پروپر اڈوانس اوپن کری دیا تھا اوپن اور یہی سیم سیٹویشن نے فار نورتھ امریکہ سالار جو کہ انہوں نے بھائی دیوالی سے پہلے ہی اوپن کر دیا کافی لیمٹر ایک دو لوگیشن میں اب بھی تو کل میں نے دیکھا کل سے لے کے مل جیسے انہوں نے افیشل ہی کیا نا لوگیشن کافی زیادہ اور بھی انگریز ہو گئی جو کہ ابھی بیس نومبر تو بھائی دو دن کا ٹائم ہے میرے بھائی تو نمبر بھائی جس طرح نکل کے سامنے آئے جیسے لوگوشن بڑی جیسے شوز میں اڈوانس اوپن کیا تو نمبر بھی بھائی باپ لیور سپیڈ سے بھاگنے لگا آلماسٹ 2x 3x سپیڈ سے اگین رپیڈ کر رہا ہوں بھائی یہاں چھوڑا تھا جب یہاں پہ پوسٹ منٹ ہوئی تھی جس طرح سپیڈ اڈوانس بھاگ رہا تھا اور اگین بھائی سپیڈ بھائی کانٹینیو کر رہی اور یہاں پہ کلیریفائی کرتی ہے سالال کہ اس کے ٹکر میں نورتھ امریکہ میں کوئی بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے اڈوانس دیکھ لیتے ہیں میرے بھائی یوکے کی بات بھی کریں گے اڈوانس ہوا ہے بھائی 49 لوگیشن میں اوپن ہو چکا ہے اسے کے اندر نورتھ امریکہ میں اڈوانس جو کی 160 شوز ہے 166 شوز ہے جو کی آسٹری کو کیول 3 لوگیشن میں 11 شوز میں ہی اڈوانس تھا بھائی 24 گھنٹے میں کیا کیا بدل گیا بھائی یہاں پہ دیکھو 49 لوگیشن ڈریکٹر ہوگی 3 سے سیدھا 49 ہوگی جو کی نمبر سے ہیں ٹوٹل اس سے پہلے ٹکٹس دیکھ لیتے ہیں بھائی تیلگو کے 954 ٹکٹس اواللوڈ ہوئے جو کی تمیل کے آلماس 2 ٹکٹس اواللوڈ ہوئے تیلگو میں یہ باپ لیور ریسپونسوں ملنا ہو تیلگو میں یہ اوورسیس میں فانڈنے والے جو کی اووریجنل تیلگو ہی ہے اس کا جو کی ڈریکٹر کارڈا لینگویج وہ چلے گا سٹار میٹر کرتا ہے میرے بھائی سٹار کہاں سے ہے جو کی 956 ٹکٹس اواللوڈ ہوئے جو کی اڈوانس ہوئے 21.50 لاکھ جی ہاں میرے بھائی 22 لاکی آز پہ اڈوانس کر چکے اڈوانس نہیں بھائی پریمیر شوز بھائی اڈوانس ہی ہے 22 لاکی آز پہ اڈوانس ہو چکا ہے صرف USA کے اندر کیا کہتی ہے میرے بھائی پبلک اس کو بولتے ہیں بھائی سلار میں نے کہا کافی ٹائم ساتھ سوی کو بتا رہا ہوں کہ یہ ماس پکچر یہ چلنے والی ہے اور یہ باپ لیول کا یہاں پہ اڈوانس کرنے والی ہے پریمیر شوز کے لیے اور یہ ساؤت کے کئی سارے ریکارڈ دوست کرنے والی ہے جب بھی میں KGF دیکھتا ہوں KGF آپ کوئی بھی سوچل میڈیا پلیٹ فرم اپن کرو کچھ کچھ بھائی ریل نکل کے سامنے آئی جاتے ہیں کلائم ایکس آ جاتا ہے یہاں پہ KGF کا یشکی انٹریو گر ایکسٹرہ تو یہاں مائنڈ میں ایک ہی کوئشن کریٹ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی کم بچٹ KGF کا تھا تو پرشاند نیل نے اس کو کس طرح دکھا دیا تھا کیونکہ سلار کا اتنا زیادہ بچٹ ہے اتنا زیادہ انہوں نے ٹائم لیا ریشوٹ کیا ہے اس میں کیا ہوگا میرے بھائی KGF کے وہ ہم بار بار کلائم ایکس دیکھتے ہیں تب بھی دل نہیں بھرتا میرے بھائی من کرتا ہے بار بار دیکھنے کے لیے یہ 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 اگین 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 اور سلار میں کیا ہوگا تب بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ باپ لیول پکچر رہنے والی ہے اوپر سے بھائی پروڈکشن ہاؤوز بھی سیم ہی ہے جو KGF کا تھا اور بہی سیم ہے سلار کا تو باقی اس میں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ اس میں کچھ بھی گھڑ بڑی ہو سکتی ہے تب بھی میں سٹارٹن سے بول رہا ہوں کہ سلار کافی بڑی پکچر رہنے والی ہے باقی پیچھے جو ہو گیا اس کو چھوڑو آپ سلار نہیں بھائی یہ پرواز کا بھی کمبیک ہونے والا ہے پرواز کے ساتھ سال تو یہ تو رہا بھائی سلار کا USA کے پریمیر شوز کا اڈوانس ہوگی بات کرتے ہیں کہ اس UK کی دیکھ بھائی ہندی میں ابھی کوئی بھی ٹکٹ مارس زیادہ ٹکر مرنسج بنٹ تھی بھی ہمارس empez ٹکو بہنف ٹوٹل اڈوانس ہوا ہے لگ مگر ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ ساڑھے تین لاکھ سے پریمیر شو اڈوانس ہو چکے ہیں یوکے کے اندر یہ تو رہا بھائی ٹوٹل پریمیر شوز کا اڈوانس سلار کا دیکھو بھائی یہاں پہ پتہ کیا ہوا ہے اینیمال آسوری کو پتہ ہیں کب آ رہی ہے ہاں ابھی کتنے چولہ پندہ دن رہتے ہیں جو کہ سلار کے لگو چوتیس پینتیزین رہتے ہیں پریمیر شوز کے لیے تو اس نے اینیمال کا جو پریمیر شو پریمیر کے لیے اڈوانس ہو گا نا اوٹے کر دیا میرے بھائی اب بلیو نہیں ہو گئی یہ کیسے ہو گیا کل اینیمال کے ہم نے باقی 16 لاکھ اڈوانس تھا اور یہاں پہ سلار کا کتنا تھا یہاں میرے کو یاد نہیں آ رہی یہ ڈائی تین لاکھ آس پاس تھا اتنا زیادہ گیپ تھا اور ابھی پتہ کتنا ہے اینیمال کا آلموسٹ یہاں سے دیکھوں میں تو 22 to 23 لاکھ آس پاس ہے فیلال ابھی overtake تو نہیں کیا لیکن کافی close آ چکا ہے اور سلار کا ٹائم دیکھو کتنا ہے ابھی جو کی اینیمال کا تو یاد آ چودہ پندہ دن ہی رہتے ہیں یہاں پہ clarify ہوتا ہے کہ بھائی سلار کے ٹکر میں نورتھ امریکہ میں کوئی بھی نہیں ہے نورتھ امریکہ چھوڑو یاد اوپرسلس میں کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ابھی release ہو رہی ہیں پہلے دن باقی آگے کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا ہے باقی بات کرے گا ہی ڈنکی کی ڈنکی کا ریپورٹ نہیں آئی ہے کل بھائی چھے ساتھ ٹکٹ سولود ہوئے تھے تو ابھی ریپورٹ نکل گیا افیشل نہیں آئی ہے بھائی کتنے ٹکٹ سولود ہوئے کتنے لوگوشن میں اس کا اڈوانس اوپن ہوئے دیکھو وہ والی وڈ کی مووی ہے ہندی موویز ہے اور ہم نے پتھان جوان کے ٹائم بھی دیکھا تھا بھائی ایس آر کے انہوں نے اچھی ہاسی اوپننگ لی تھی بھائی نو ڈاوٹ ڈنکی بھی اچھا دماغ کا کرنے والی ہے اوپرسیس میں ہم نے میکسیمم دیکھا کہ ماس ایکشن پکچنی زیادہ چلتی ہے جب ہم نے روکی اور آنے کی پریم کھانی دیکھا بھائی وہ اگر ایک سو دو سو کھوٹ کے کافی کلوزی تھی اوپرسیس سے نکال سکتی ہے تو میرے بھائی ڈنکی بھی ایسا کرے گی اور یہ گائز کوئی ہے یہاں پہ رنویر سنگ نہیں ہے یہ اس آر کے ہے چار سو چار سو کروڑ دیکھے آرہے ہیں بھائی وہ دیکھیں گے بات میں چلو اب یہ ڈنکی بات نہیں کرنے چلو تو فائلی گائز یہ رہا بھائی ٹوٹل اڈوانس پریمیر شوز کے لیے سالار کا جو کی باپ لیول بھائی ریسپونس ملا ہے اور یہ ریکارڈز توڑنے والے بھائی یہ ریکارڈز توڑنے والے آورسیس میں ابھی آگے کیا کیا ہوگا میرے بھائی ویٹ کرو بھائی کلو چینل کو سبسکرائب اگلز ملتے ہیں ٹو مارو کو بھائی ایسی ٹائم پھر سے اڈوانس موکنگ کے ساتھ بھائی تب تک کے لیے